اپنی طرف سے اور مسجد کے ذمہ داروں کی جانب سے آپ تمام کو عید الازحیٰ کی مبارک بازی پیش کرتا ہوں دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس عید کو میرے لئے آپ کیلئے خاص طور سے فلسطین کے مسلمانوں کیلئے رحمت کا ذریعہ بنائیں برکت کا ذریعہ بنائیں اللہ تعالیٰ اس عید کی برکت سے امت پر جو پریشانیاں ہیں ان ساری پریشانیوں کو دور فرمائیں میرے محترم بزرع عزیز دوستوں ایک دو باتیں عرص کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں چونکہ نماز اس لئے رکھی گئی ہے آپ جانتے ہیں عید کی نماز اثر میں سنت یہی ہے کہ عید گاہ میں پڑھی جائیں لیکن عید الازحیٰ میں مسجدوں میں بعض ذمہ داران یہ سوچ کر عید کی نماز رکھتے ہیں تاکہ جو بڑھیں ہیں معذور ہیں جو عید گاہ تک جانے سے معذور ہیں ان کے لئے خاص طور سے اور جلون چونکہ عید گاہوں میں بھی عید کی نماز بہت تاخیر سے رکھتے ہیں اصل میں عید کی نماز کا جو وقت ہے وہ اشراف کا وقت جیسے ہی شروع ہو رہا ہے آج کل کیا ہے چھے پانچ چھے بچ کر سات ملٹ میں اشراف کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو عید کے دن اشراف کی نماز نہیں کیوں اس لئے کہ عید کے دن عید کی نماز پڑھنا ہے اس لئے عید کے دن اور دوسری کوئی نفل بھی نماز سے پہلے پڑھنا منا ہے تو اس لئے عید کی نماز کا جو صحیح وقت ہے وہ اشراف کا وقت ہے عید گاہوں میں چاہیے کہ وہ اشراف کا وقت جیسے ہی شروع ہو عید کی نماز رکھیں آج بھی جو علمی شہر مانے جاتے ہیں جہاں سے قرآن حدیث پورے ہندوستان میں پھیلا جیسے آپ درلم دیوبن لے لیں مزاہ علم سہارنپور لے لیں لکھنو لے لیں ان تمام شہروں میں جہاں بڑے بڑے ادارے ہیں وہاں آپ دیکھیں گے کہ عید کی نماز جیسے ہی اشراف کا وقت شروع تھا عید کی نماز وہاں ہونے شروع ہو جاتا ہے لیکن ہمارے یہاں وہی سال بھر کا وہ جو رواج ہے صبح کو سونا پھر اٹنا نہانا دھونا خالی ونٹی نینہانا جانور کو بھی نلانا اتا جلدی رکھ دلت تیسا یعنی سال میں ایک مرتبہ بھی ہمیں قربانی دینے کو تیار نہیں ہے نین کی تو بہرحال اصل سنت تو یہی ہے کہ عید گاہ میں نماز عدا کی جائے اور میرے عزیز ساتھیوں یہ عید الازحہ کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسمائی علیہ السلام کے اداؤں کو دہرانے کا نام عید الازحہ ہے تیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے اداؤں کو دہرانے کا نام عید الازحہ ہے عید الازحہ کے موقع پر ایک بات میں عرض کروں ایک مسئلہ انشاءاللہ اس کے بعد میں اپنی بات کو فتم کر دوں گا ایک غلطی جو کرتے ہیں بہت سے لوگ ہم لوگ بچپن سے سنتے آ رہے تھے کہ الحمدللہ قربانی کے گوشت میں کسی قسم کی کوئی بیماری لی اور واقعی یہ صحیح بات ہے کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے دعوت ہے انسانوں کی طرف سے دعوت ہو کمی بیشی ہو سکتی ہے پروردگار جس نے ساری کائنات بنائی وہ اپنے بندوں کو گندی چیز کھلائے خراب چیز کلائے ہرگز نہیں اس کی دعوت میں کمی بیشی ہرگز نہیں ہو سکتی پہلے ہم سنتے تھے قربانی کے گوشت میں الحمدللہ کوئی بیماری نہیں اور کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں اور وہ ایسا ہوتا بھی تھا لیکن کچھ سالوں سے یہ سننے میں آ رہا ہے کہ پیٹ خراب ہو رہا ہے لوز موشن شروع ہو رہے کئی لوگ کہتے ہیں گوشت میں ایک قسم کی بو آ رہی ہے یہ کیوں؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں یہ اس لیے کیونکہ ہم لوگ حدیث پر عمل نہیں کرتے ہم لوگ حدیث پر عمل نہیں کرتے جس کی وجہ سے یہ کہ گوشت کے اندر ایک عجیب قسم کی بو پیداوری حدیث کیا ہے؟ حدیث میں یہ ہے کہ جب جانور کو زباہ کرو تو اس کا خون بہاؤ یعنی وہ جو دمے مصفوح ہے جاری ہونے والا خون ہے اسے بہانے کا حکم ہے جانور کو زباہ کرتے وقت جانور کے ہاتھ پر باندھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے لیکن زباہ کرنے کے بعد اس کے فورا ہاتھ پر کھول دینا چاہیے تاکہ وہ پھڑ پڑائے اور جسم کے اندر جو جاری ہونے والا خون ہے دمے مصفوح ہے وہ پوری طرح نکل جائے اگر زباہ کرنے کے بعد آپ جانور کے ہاتھ پر نہیں کھول رہے ہیں تو اسے پھڑ پڑانے کا موقع نہیں ملے گا اور پھر وہ گندہ خون دمے مصفوح جو جس کو بہانے کا حکم دیا گیا تھا وہ اندر رہ جائے گا اور جب وہ گندہ خون گوشت میں رہے گا تو بتاؤں اس گوشت میں بو آئے گی کی نہیں آئے گی اس گوشت سے ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں اگر وہ خون پوری طرح نہیں نکلا تو پھر اس گوشت سے بیماریاں بھی ہون گی اسی لئے پیارے آقا نے فرمایا ملحراخ دم کے خون بہاؤ وہ جو جاری خون اور وہ اسی وقت بہے گا جب آپ زباہ کر لیں کہ فوراں بعد اس کے ہاتھ پھر کھول لیں ایک غلطی اور کرتے ہیں ایک بات بتا کے ایک غلطی اور کرتے ہیں وہ یہ کہ جانور کے سامنے چھوڑی تیز کر رہے ہیں اس سے منع فرمای اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کے سامنے چاپو تیز کرنا جانور کے سامنے چھوڑی تیز کرنا اس سے بڑھ کر اور بتاؤ میں ایک گھر میں دو تیل خربانی ہے دو تیل جانور کی جانور کے سامنے جانور زباہ کر رہے ہیں پیارے آپہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا ایک صحابی جو جانور کے سامنے چھوڑی تیز کر رہے تھے فرمایا اے میرے صحابی اس جانور کو دو دو موت کی تکلیف سے نہ گزارو دو دو موت کی تکلیف سے نہ گزارو بول نہیں سکتی لیکن اسے احساس تو ہوتا ہے اسے محسوس تو ہوتا ہے اسے سمجھ تو آتا ہے شور تو اللہ نے اسے دیا ہے اس لئے جانور کے سامنے ایک تو چھوڑی تیز بھی نہیں کرنا اور دوسرا یہ ہے کہ جانور کے سامنے جانور کو زباہ بھی نہیں کرنا ایک جانور کے سامنے آپ دوسرے جانور کو زباہ کریں گے تو دیکھ کر ہی اس کا آدھا خون سوک جائے گا پورا خون اس کے جسم سے نہیں نکلے گا یہ تجربے کی بات ہے مشاہدے کی بات ہے اس لئے فقہائی کرام تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ ایک جانور کو زبا کریں اسے آسرہ بنا لیں اس جانور کا سرہ پایا پورا اللہ کو یہ جانورائیں کے سامنے رکھ گئے سرہ لیلتا کو رکھ گئے دیکھتے رہا بھی یہ چھشڑ ہونے والا ہیں اب وہ تو اللہ کے نا کے فربان ہنے کے لئے تیار ہیں لیکن جان ہے ایک درد تو ایک خوف تو اس میں پیدا ہوگا پھر خون کہاں سے پورا نکلے گا اس لئے فقہائی یہ بتاتے ہیں کہ ایک جانور کو زبا کرنے کے بعد دوسرے جانور کو لانے سے پہلے وہاں دھو کر اچھی طرح ساف کر دیں وہاں چھوڑی بھی نہ رکھیں خون بھی نہ رہیں تاکہ اس آداب تمام آداب ہیں ان آداب کی ریائت کریں گے تو انشاءاللہ ہماری قربانی قبول ہوگی وہ معمولی جانور نہیں ہے وہ اللہ کے نام پہ زبا ہو رہا ہے اس کا آداب احترام اور ان تمام باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے ایک کوشش یہ کیجئے کہ عید کے دن ہر غریب کے گھر خوشی پہنچے کوشش کریں گے بھئے انشاءاللہ ایک اور بات میرے عزیز ساتھیوں قربانی تو ہم دے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اصل قربانی کیا ہے اصل قربانی یہی ہے کہ ہم اللہ کے حکموں پر جہاں پیار نبی کے طریقوں پر آ جائیں کہ اللہ میری مرضی نہیں تیری مرضی پر چلوں گا اللہ میری پسلنے پیار نبی کے پسلنے پر جیوں گا یہ ہے اصل قربانی یہ ہے قربانی کا پیغام تو اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ یہ بہت بیکار بات ہے کہ انسان اپنے جانور کی تصویریں کھنچ رہا ہے انسان اسے جو ہے ڈی پی میں رکھ رہا ہے اسٹریٹس میں رکھ رہا ہے دوسروں کو بھیج رہا ہے یہ ریاہ ہے دکھاوا ہے اس سے عامل ضائع ہو جاتا ہے اور میرا عزیز ساتھیوں یہ کیا کہیں گے اور میرا عزیز ساتھیوں یہ کیا کہیں گے آپ کل مارکٹ میں جا کر جانور لے کر آئے رات بھارہ وجہ تک جانور کو کھلائے پلائے کیوں بولے تو اللہ کے نام کو قربانی دینا بول کر صبح کو فجر کی نماز میں نہیں قربانی دے رہی لیکن نماز میں نہیں نماز تو فرض ہے نا قربانی واجب ہے نماز تو پہلا درجہ ہے قربانی کا درجہ دوسرا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے قربانی دے رہے ہیں نماز میں پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ اللہ کے ساتھ مذہب ہے کہ اللہ میں تیری مرضی کو نہیں میری مرضی کو چلنے والا ہوں میں تیرے لیے نہیں اب وہ اللہ کیلئے قربانی دے رہا ہے اور اللہ کی نماز پڑھنے کو تیار نہیں تو اس کا کیا مطلب ہے تو اس لئے میرے عزیز ساتھیوں یہ قربانی کا پیغام یہی ہے کہ ہم قربانی جانور کی دے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اندر کی قربانی دیں ہمارے اندر آج ہم ارادہ کریں کہ ہمارے اندر جو انہ ہے اس انہ کو ہم قربان کر دیں گے انشاءاللہ یہ ہمارے اندر کی جو انانیت ہے یہ ہمارے اندر کی جو زد ہے جو تکبر ہے یہ اس کی وجہ سے آج خاندانوں میں رشتے ختم ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے آج معاشرے کے اندر اپنے اس انہ کی وجہ سے آج معاشرے کے اندر جھبڑے ہو رہے ہیں اس انہ کی وجہ سے خونی رشتے اور تعلقات ختم ہو رہے ہیں اس انہ کی وجہ سے آج انسان بہن بھائی ایک دوسرے کا موت دیکھنے کو تیار نہیں ہے تو اس لئے میرا عزیز ساتھوں آج کی دن ارادہ کریں کہ ہم اپنے اندر سے اس انانیت کو اس زد کو ختم کریں گے انشاءاللہ اور جھٹنے سے آپ کی عزت اللہ ختم نہیں کریں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے فرمانیوں کو اللہ تعالی خبول فرمائے اللہ تبارک و تعالی اس عید کو پورے عالم کے لئے رحمت کا ذریعہ بنائے آمین وآخر داوان الحمدللہ دعا کریں